ایہا کنابدو و ایہا کنستائی میرے پاکستانیوں بہت دردناک تکلیف تیسانیہ ہوئے ابھی پشاور میں اور دہشتگردی کے اوپر پھر سے باتچیت شروع ہو گئی ایک وقت پہ بہت بڑا موضوع تھا دہشتگردی اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گیا اور اب پھر چند مہینوں سے پھر سے اوپر آ گیا تو میں نے اس لیے کہا کہ پہلے تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے دہشتگردی کے اوپر اور خاص طور پہ جو ایہا کنابدو و ایہا کنستانیہ میرے پاکستانیوں بہت دردناک تکلیف تھے ثانیہ ہوئے ابھی پشاور میں اور دہشتگردی کے اوپر پھر سے باتچیت شروع ہو گئی ایک وقت پہ بہت بڑا موضوع تھا دہشتگردی اور پھر آہستہ آہستہ نیچے گیا اور اب پھر چند مہینوں سے پھر سے اوپر آ گیا تو میں نے اس لیے کہا کہ پہلے تو میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے دہشتگردی کے اوپر اور خاص طور پہ جو پختون خواہ کی پولیس ہے ماضی میں بھی یہ قربانیاں دیتے رہے ہیں جب ہماری دوزار تیرہ میں حکومت آئی تو تقریباً سات سو پولیس والے شہید ہو چکے تھے اور وہ میں اس کے پر ابھی بات میں بات کروں گا اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے پر بات کروں کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے اور اس کو پولیٹکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وہ جو میں ابھی آپ کو بات میں بتاؤں گا دیکھیں جی ہوا کیا ہے پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے بیس سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس پہ دہشتگردی بلکل نیچے آگئی لیکن یہ ہوا کیا تھا میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جنگ جن کو سمجھ ہے ان کو پتا تو چلے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں دیکھیں ہم نے افغان جہاد لڑی ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی جو پرانا قبائلی علاقہ تھا میں نے انیس سو ترانوے آج سے تیس سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجور تک میں ٹریول کیا میں نے اس کی تاریخ پڑھی اور لہٰذا میں نے پھر ایک کتاب لکھی لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریبا جتنے بھی میں حجرے جاتا تھا زیادہ تار ان حجروں میں تصفیر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویٹ یونین ان کی جو فوجوں کے خلال لڑتے ہوئے افوانستان میں تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپز کو بلائے تھے لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس میں شرکت کی قبائلی علاقے کے لوگوں نے تو جب دوزار ایک کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ پروپاگینڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی اور اس کی دو وجوہات تھی ایک ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن اوکیپیشن ہوگی اس وقت سوویٹ یونین تھی ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے قوم نے بھی قبول کیا ہم نے شرکت بھی کی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی ڈالرز بھی آیا اس سے لیکن جب دوزار ایک میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی اس افغان جہاد میں وہ گروپس اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہاتے ہوئیں اس افغان جہاد میں اب اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب یہ دہشتگردی ہوگی اگر امریکلوں کے خلاف آپ فورن اکیپیشن کے خلاف آپ لڑائیں اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے اس کا رد عمل آنا تھا اور جب جب میری آپ سٹیٹمنٹس میں دوزار تین میں نیشنل اسیمبلی میں بھی بولا جب پاکستان نے فیصلہ کیا جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ نائنٹین فورٹ اٹھتالیس کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے ہو یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں دوزار تین میں تو میں نے اسیمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی اب کبھی یہ ہماکتہ کرتے کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنی کی ضرورت تھی وہاں پورا من علاقہ تھا پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پورا من تھا جب فوج بھیجی وہاں سے مارے مسئلے شروع ہوئے وہ لوگ ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آکے وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک ایک غصہ آیا ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت کر دی ہے دوزار دو کا الیکشن ہوتا ہے اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا ہے تو سارے دوزار دو کے اندر پشتون علاقے نے ایم اے میں کو ووٹ دی کیونکہ ایم اے میں واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا دوسرا خیر میں تھا ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی ہم کہتے رہے اور یہ ایم اے میں بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی القاعدہ ایک گروپ تھا لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا اور کافی غصہ تھا لوگوں میں خاص طور پر پشتون بیلٹ میں کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقہ کیا تو بورڈری کوئی نہیں ہوتا تھا دیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں تو وہاں سے تو عام دو رفس رہتی تھی دونوں طرف تو اس کا ایک رییکشن آیا اور رییکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا دوزار دو میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے انہوں نے ایم ایم ایو کو ووٹ دی کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف یہ تو امریکہ کو اپنا آقا مانتی ہیں تو یہ تو بولی نہیں تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم 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 ان کو ووٹ دی سارے پشتونوں نے تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑ گیا اب وہاں سے شروع ہوئی جیسے جیسے ہم پڑتے گئے امریکہ کی جنگ میں وہ پھر وہاں دہشت گردی اس کا رییکشن آتا گیا انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ دوزار چار پانچ میں ہم نے ٹی ٹی کا نام ٹی ٹی پی کا نام سنا یہاں تو کوئی ملٹن طالبان نہیں تھے جو جنگ لڑی تھی جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی تو یہاں تو کوئی ملٹنسی نہیں تھی تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملٹنسی بڑھتی گئی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے مجھے طالبان خان کہا گیا میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو ادھر بھی کہتے گئے تو وہاں آپ ایٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فوروڈ کر لیں اچھا اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے اور یہ دوزار چھے سے ڈرون اٹیکس چار سے پانچ سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبالی علاقے میں وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے وہ کیا بدلہ کسے لیتے تھے وہ آکے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولٹیکل پارٹی جس نے ڈرون کے خلاف درنا کیا ہم نے ہم نے پوری کیمپین کی وزیرستان مارچ کی ڈرون اٹیکس کے خلاف باقی یہ پارٹی چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے آپ کو پتہ ہے ان کے تو پیسیج باہر پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے اس کے بعد کیا ہوا ہماری گورنمنٹ آگئی پختون خواہ میں گورنمنٹ آئی دوزار تیرہ میں ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی وہ ڈیموریلائز تھی ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئی آئے جی دورانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے کہا مروم وہ آئے وہاں ہم نے پولیس کو ریفارم کیا پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیویلپ کیا اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی اور پختون خواہ کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر میں اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے کیایت اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختون خواہ کی پولیس کے ساتھ کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور رو کیا دہشتگرد کو لیکن اصل میں دہشتگردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے اور قوم کی سیکیورٹی فوسز لڑتی ہے اور قوم کی سیکیورٹی فوسز نے انڈ میں قربانیاں دی پتہ نہیں چھے ہزار ہمارے فوجی شہید ہو گئے اور ٹوٹل پاکستان کی اسی ہزار پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے اب آ جائے دوزار اٹھارہ میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے ہم فسلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ آمن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی وہ پرو انڈیا تھی اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین گروپس اپریٹ کر رہے تھے افغان طالبان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغان طالبان میں پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو کٹھا بٹھانے کی وہ ہم فیل ہو گئے انہوں نے نہیں مانا لیکن ہم نے کوشش کی ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے میں گیا بھی کابل جب پریزنڈ گنی تھے تو صرف کوشش کی کہ آپ کسی طرح یہاں منگ پیدا کریں تو جب پچھلی دوزار اکیس کی گرمیاں اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تو آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا دوزار اکیس میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکلوں نے ڈیٹ انانس کی وڈرول کی افغانستان میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں اور ہماری آئی ایس آئی نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ تین لاکھ فوج ہے افغانستان کی اور جیسے ہی وڈرول اگر یہ جب امریکل جائیں گے تو یہ تین لاکھ فوج اور ساٹھ ستر ہزار صرف طالبان ہے تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا ایک یہ خوف تھا کہ امریکل ہمیں پہلی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا تو ڈر یہ تھا کہ ایک دور سیول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پر ڈال دینا ہے تو ہم بڑی میں تب سے میں پچھلی یعنی اکیس کی گرمیوں سے میں آپ میری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو دوزار اکیس اور بائیس کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت تھا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا میرا جنرل باجوا سے کوئی اختلافات نہیں تھے ہم ایک پیج پہ تھے اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹیڈ گورنمنٹ ایک پیج میں تھی اچھے جگہ کام ہوا کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا لیکن اس سب ایک قوم نے مل کے اسے لڑا اس کے بعد ٹڈڈی بھی تھی اس کا ایک آیا وہ بھی اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا تو ہر چیز میں اس وقت ہم مکٹھے چل رہے تھے اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوا نے بار بار ہمیں کہا ان کو این آر او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلیٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے یعنی نیب کو لوز کو امنٹ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امنٹ کریں گے تو یہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی بسکلی ان کو این آر او دے دو جو ہم نے ریفیوز کر دیا میں نے میٹنگ بھی تھی ایک ہوئی تھی جس میں میری سینئر اڈمنسٹرز بیٹے دے جنرل باجوا نے یہ تجویز دی ہم نے کام نہیں کرتے کیونکہ میں تو قوم میں تو آیا ہی پولٹیکس میں چھبی سال پہلے تھا رول آف لاؤ کے لیے اور انصاف اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے میرا اس جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ دوزار اکی اس بائیس کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی میں چاہتا تھا کیونکہ افوانستان کا فال آؤٹ آنا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیاں تک جنرل فیض کو رکھا جائے کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرنسٹ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے آپ کا بیس کلاری ہونا چاہیے مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا میں نے بار بار جنرل باجوا سے بھی بات کی میں نے اپنی کیابنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا مجھے تو پوری بیکگراؤنڈ پتا ہے اس کی اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج اس نے ہتھیار ڈال دیئے پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطاب بچ گیا اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اگر خدا نہ خاستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا اللہ نے کرم کیا افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بچا لیا اب اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلوگ جو امریکن اور طالبان کی تھی ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا اور جو دنیا نے ایک نالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا انہوں نے ان سے میٹنگز کی ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈھائی ہزار کلومیٹر کا ہمارا بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو تین قسم کے دہشتگرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے بی ایل اے ٹی ٹی پی اور پھر آئیسل تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشتگردی سے او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً ڈیسیبر میرے خال میں دوزار اکیس میں افغانستان کو ٹاپک رکھا دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلیٹی ضروری ہے جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشتگردی کنٹرول سٹیبل افغانستان ضروری ہے کانفرنس کروائی اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے ریجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی میں نے جنرل باجوا اور آئی ایس اے چیف تھے اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یہ جنرل ندیم تھے لیکن جنرل باجوا تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے یعنی انٹی نہیں ہے کیونکہ غنی ایڈمسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں اب تیس سے چالیس ہزار طالبان کی طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس اور وہ بیچ پہ بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیز پہ بھی وہ فسلیٹیٹ کریں اب ڈسکشن یہ ہوئی کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشیوز ہیں وہ تو ہم بات کرنا جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے خاص طور پر دو کی میں بات کر رہا ہوں تین جو ایک اور ہمارے بیروکریٹ تھے جن کو قبالی علاقے کا اندازہ تھا جو سرف کر چکے تھے اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے اور مراد جس نے ساری جو سواد کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی کیونکہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کی دشمنیاں ہیں قتل کیے ہوئے آپس میں اور انہوں نے طالبان نے تو وہ بڑی تشویر تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائل علاقے کے ایمین ایز اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فوسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہبلیٹیٹ کیسے کرنا یہ بھی سوچا کہ ان کے لئے پیسے خرچ کریں گے کیونکہ یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریبنٹ کریں اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی اور وہ بدکسپنی سے بات آگے بڑھئی نہیں کیونکہ اور چیزیں آگئیں اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آگئیں اس کے بعد ہماری کامنٹ چلے گئی دوزار بائیس کی جون کے اندر ملاکن کے اندر مسئلہ آگیا سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام میں کھڑی ہو گئی ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگے جو کہ پہلے تھا جد سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختون خواہ کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فنومنہ پھر آ رہا ہے یہ جو یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر تو سب سے میٹنگ ہوئی ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر ہم نے کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ فنومنہ کیا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے یہ کیا فنومن ہے کیونکہ بورنڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پفتول ہوا کے تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرس تھا عجیب جیب سے ان کی مزایہ سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ ایشو وہیں کا وہاں ہی رہ لیا اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا اور اب جہاں در یہ پہنچ گیا ہے مجھے اب ہوا کیا ہے جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر تو ابھی وہ لوگ وہ بچارے جو میں پھر سے آج سب کے سامنے ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم تاری ہوا ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا سب نے تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو یہ ابھی تو لوگ وہ کبروں میں دفن بھی نہیں کیا ابھی تو لوگ اس تکلیف میں ہیں ابھی تو انیلیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے گورنر کے پی خط لگ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے کیا یہ اکل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سیچویشن کیا ہے سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگاہ رہے ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جذر پہلی خدشات ہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہوا ہے کے پی کے اندر پختونخواہ کے لوگ ان کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشتگردی ہے کیا ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں اور جب پہلے سی خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دے میرا سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آج میں اس کممنٹ اور ان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا تو جواب دے سکتا ہوں جب ہم اقتدار میں تھے جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیوں کہ اس دن دور میں انہوں نے یہ یہ کیا تو آج یہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا دوزار تیرہ سے ہماری گورنمنٹ تھی پختون خواہ جو سب سے بڑا صوبہ جو تباہی میں چھی دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک ذرا دہشت گردی دیکھ لیں کہ پختون خواہ میں کتنی ہوئے ہمارے دور میں اور دوزار اٹھارہ سے اب تک ہماری جب گورنمنٹ تھی مجھے یہ بتا دیں کتنی دہشت گردی تھی تو آج آپ یہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کیوں کہ انہوں نے پتا نہیں کیا کیونکہ آج دہشت گردی بڑھ گئی یہ بلکل اس لیے ہے اسی طرح ہے جس کے پر ابھی میں اس کے بعد آؤں گا کہ جناب انہوں نے انہوں نے پتا نہیں آج جو معاشی بھران آگئے اور جو تباہی مچکے یہ پاکستان میں جو لوگوں کی امیدی ملک سے چلی گئے جو معاشی حالات ہیں وہ کہہ رہے کہ جی وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے جب ہم ہم پاور میں نہیں ہیں ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے میں آج پھر سے میں بار بار کہتا رہوں گا مجھے ان کا پتا تھا کہ یہ نہیل اور کرپٹ لوگ انہوں نے تو تیس سال حکومت کی اور ملک کو یہاں پوچھایا ہے اور اب یہ کہنا کہ یہ جو جنرل باجوا کی سوچ تھی کہ اب آ کے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے جو سترہ سال میں سب سے بہتر پاکستان کی اکنومک پرفارمنس تھی اس اکنومک پرفارمنس کے اوپر ریجیم چینج کر کے ان کو لے آئے میں بار بار جنرل باجوا کو کہتا رہا اور میں نے بازے طور پہ شوقترین کو بھجوایا میں اس لیے آپ کو کہوں گا کہ ہمیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے میں ان کو جانتا ہوں تیس سال سے جو انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ یہ جو کرزیں چڑے ہوئے ہیں آئیں جب سے یہ آئے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ امیر ہوتے جاتے ہیں ملک مخروض ہوتا جاتا ہے تو انہوں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا تھا جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے وہ ملک ٹھیک کیسے کر سکتا ہے ان کے یہ جو نون لیگ کی نینانوے یہ جو گورنمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں ذرا دیکھ لیں کہ کیا حال تھا پاکستان کی معیشت کا اور اب یہ جو دوزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے ہیں تب دیکھ لیں کیا حال تھا تو اب ان کو جب ہمیں ہٹا کے ان کو لے کے آئے ہیں انہوں نے اب ٹھیک کر دینا تھا ملک چلتی ہوئی معیشت جو سترہ سال میں اس کی گروت ریٹ یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد دو آخری دو سالوں میں کرونا کے باوجود کرونا کا بھی میں بال بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا سانیاں صدی میں ایک دفعہ آتا ہے اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے اور پھر اپنے لوگوں کو معیشت کو سب کو بچا لیا غریبوں کو بچا لیا اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سمال سکیں گے اور وہ ہی ہوا جیسے یہ آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا مجھے بتائیں کونسی کونسا اتنا بڑا ضعب آیا تھا کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اس پانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پہ چلی گئی کونسا چینج آیا تھا یعنی کوئی مجھے سمجھایا ہے ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا تیل پہنچ گیا تھا ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرر اب وہ آگیا ابھی اوپر ہی بھی ہے تو پچاسی ڈالر کا ہے تو جب اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں کموڈیٹی سوپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا دھائی سالہ ہم آئیم ایف کے نیچے تھے آئیم ایف کے پروگرام سے بھی گزرے اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں انڈسٹری بھی گروہ کر رہی تھی کسان بھی خوش تھا سرویسز بھی اوپر جا رہی تھی فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروہ تھا گئی تھی ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد تھا ہمارے پہ وہ ریمٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے اکتیس ہرب ڈالر کی تو یہ آتے ساتھی آج نیچے کیسے پہنچ گئے ہیں یہ ہونا ہی تھا اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے اگر یہ نہ سازش کر کے یہ جو شباز شریف آپ بولتا پھرتا ہے کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا ہماری تیاری نہیں تھی ملک کے حالات بہت برے تھے ہمیں رہنے دیتے ایک سال سوا سال ڈیٹھ سال رہ گیا تھا ہم ذمہ دار تھے پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا گار کر کے رکھ دیا ہے ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں مجھے یہ سمجھائے کہ نوے روپے روپےہ گر ہے ڈالر کے مقابلے میں نوے روپے کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ نوے روپے ڈالر کے مقابلے میں کام ہو گیا نوے روپے پاکستان کی دولت لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس کا جب اثر آئے گا جب نوے روپے آپ گراتے ہیں آپ گرتا ہے آپ کی ناہلی کی وجہ سے اس کا اثر کدھر آ رہا ہے ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے سب سے پہلے مہنگائی آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے لوگ تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے ابھی تو اثر یہ جو آخری پینتیس روپے گرے ہیں ابھی اس کا اثر نہیں آیا ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے پینتیس روپے لیٹر ابھی یہ اور بڑھنا ہے کیونکہ جو روپے گرہ ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا کیونکہ جو جو بھار سے چیزیں وہ مہنگی ہوں گی اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سولہ ارب ڈالر کے ریزرز چھوڑ کے گئے تھے آج تین ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے ہیں تو کیا اس کی نو یعنی نو مہینے میں یہ ہوا ہے تو پھر سے میں کہتا ہوں کونسی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پچھا دیئے اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں جو کہ عوام کو لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں سینسٹیف پرائز انڈیکس کھانے پینے کی چیزیں جو گھروں میں آپ کی کچن میں آپ کو جو جو عام لوگ جو سفید پوش جو تنخواہ دار جس کو لور میڈل کلاس کہتے ہیں جو مزدور ہیں ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں ایس پی آئی سینسٹیف پرائز انڈیکس ہمارے دور میں سولہ فیصد تھی آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً چالیس فیصد اور یہاں رکنے نہیں لگی کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرہ ہے اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی یہ لوگوں کے لیے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی اس کے بعد یہ صرف یہ یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا اور اس کا بھی اثر آئے گا گیس بڑھنے والی ہے بجلی بڑھنے والی ہے بجلی یہ دگلی کر چکے ہیں ہمارے جہنے کے بعد دگلی اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے اور جو ہمارے کرزے ہیں نو مہینے میں ہمارے کرزے کتنے بڑھے ہیں دس ہزار ارب روپیہ دس ٹریلین روپیہ ہمارے کرزے بڑھ چکی ہیں جب سے یہ آئیں اور انہوں نے کیا کیا ہے ایک کارنامہ کیا ہے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دی عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں عوام کو دکیل دیا ادھر جہدر آٹھ لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں امید کھو بیٹھے ہیں عوام ادھر پسی ہوئی ہے اور انہوں نے گیارہ سو ارب روپیہ کی اپنے کرپشن کیسز ختم کی ہے ان کو نہ فکر تھی دہشتگردی کی نہ انہوں نے اس کو پر ٹائم لگایا معاشرت کی ان کو سمجھ نہیں تھی اور یہ جو ان کی ناہلی تھی وہ سامنے آگئی ہے اور اپنا صرف جدر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دی جس کو ہم این آر او ٹو کہتے ہیں جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری ماف کی تھی دوزہ آٹھ میں اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو این آر او ٹو دی ہے یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دی ہیں بڑی چوری کے وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دی ہیں کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے ایف آئی اے ختم کر دی ہے ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں تین چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی پہلے دہشتگردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں اور دوسرا یہ معاشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں نہیں اتنی سازش کرنی تھی اگر نئی کیپبلیٹی تھی تو نہ کرتے ہیں تو آج آکے آپ اپنی چوری ماف کروالیں لیکن جو سارا ملک کے تباہی کیا وہ ہمارے پر ڈال دیں جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختورخواہ میں حکومتیں تھی چھاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے تھا ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولو کیا اپنی گورنمنٹس چھوڑی ہم نے کیوں چھوڑی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا یہ جو تباہی کی طرف لیے لے کے جا رہے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے آئیم ایف مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا اراج ڈسپرن سے ہوگا خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے یہ ان کا پلان ہے اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا اور ہم نے سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں کر جاتے ہیں اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا آئین کے اندر بڑا واضح ہے اس میں کوئی اوبام نہیں ہے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا آرٹیکل ایک سو پانچ آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسیمبلیز ڈیزولو ہوں گی تو نوے دن اور اسے کم الیکشن ہوگا کوئی افس ان بٹس نہیں ہے اس میں یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخواہ میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا تو ہم نے تو اس لیے دی اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا ہے نائنٹی ڈیز سے آگے لے جانے کی یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لاؤ کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے وہ کوئی نہیں بھولا آج تھا کوئی وجہ نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائیں یہ یہ کہیں گے کہ جی اوہ دہشتگردی ہو گئی دوزار تیرہ میں دہشتگردی نہیں تھی دوزار آٹھ میں دہشتگردی نہیں تھی تو اب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے اور پھر اور یہ یاد رکھے کہ دوزار آہ دوزار آٹھ کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکرائٹک سیٹ اپ نہیں تھا جنرل مشرف کی کامل اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا تو یہ جو پلان کریں کہ جی کسی طرح اس کی آر لے کے دہشتگردی کی الیکشن آگے کریں گے اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا وہ درائے صرف ایک راستے میں کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشنز تو ابھی شروع کر دیا سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل وان او فائیو ہے گورنرز نے کیوں نہیں انانس کی ڈیٹا بھی تا یہ ڈیریکٹ آئین کی وائلیشن ہے جو بھی نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے پر آرٹیکل سکس لگے گا اور دوسری چیز جو انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہے یہ بالکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے آئین نے صرف کیر ٹیکر گورنمنٹس کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانب دار ہوں گے امپارشل ہوں گے تاکہ اس غیر جانب دار سیٹ اپی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے یہ مقصد تھا اس کا ہو کیا رہا ہے اب وہ حکومتیں آگئی ہیں پختون فاہ میں اور یہاں پنجاب میں جو یہ نہیں کہ وہ صرف غیر جانب دار نہیں ہیں وہ سخت ہمارے خلاف ہیں ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں جو کہ یہ شباہ شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی کیونکہ جلدی میں ہے ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فاد چوہدری سے انہوں نے کیا اور فاد چوہدری سے کیوں کیا ہے فاد چوہدری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو زلیل کریں گے ہتھ کڑیاں وہ کوئی دہشتگر تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں وہاں کون سا جرم کیا اس نے آزم سواتی سے پہلے یہ کیا شباز گل سے پہلے یہ کیا یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نونلی کولیکشن جیتے جائیں اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیر ٹیکر لے کے ہی اس لیے آئے ہیں ہمارے اوپر تشدد کریں کیسز کریں جیلوں میں ڈالیں ڈرائیں دھمکائیں ایف آئی آرز کریں کرپشن کیسز کریں پرویزل آئی کے گھر پولیس بھیج دی کال کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر ہمارے ورکرز کیوں ان کو پولیس پلا کے حراسہ کرنا شروع ہو گیا کہ تمہارے کیسز کریں گے ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں تو کیا یہ کیر ٹیکر کرتی ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں میری جی ای ٹی اب ذرا یہ سن لیں میری جو جی ای ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ ہامراہ ہوا یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جی ای ٹی اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نون فنکشنل کر دی ہے اس کے ریکارڈ سیل کر دی ہے کس چیز کا خوف ہے پہلے وہ دو ڈی پیو گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا وہ کوپرٹ وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جی ای ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہیں ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں نہیں جی ہم نہیں دیتے انہیں کہا جی ای ٹی کے سامنے ہم نہیں آتے کون ان کے پیچھے ہیں کون اتنا طاقتوار ہے کہ پنجاب پولیس اتنی اس طرح کانفیڈنٹ ہو جائے اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتوار ان کے فورسز ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں اور پھر جن کو خوف ہے وہ جو طاقتوار لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جی ای ٹی کی وہ سارے طاقتوار لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں پہلے میں یہ ذرا آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ تین پہلے تو پہلے تو سولہ ڈیسمبر کو جی ای ٹی نے جو فرنسک رپورٹ دی تھی عدالت میں اس میں کیا چیز آئی دو شوٹر تھے انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں وہ سولہ ڈیسمبر کی آ گئی اب تین تین جینوری کی جو فرنسک رپورٹ ہے جو عدالت میں اب گئی ہے ابھی گئی ہے عدالت کے اندر یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہے اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ تین شوٹر تھے سو جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلہ ہوں اس کو پڑھا کے بیچا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلہ ہوں تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی ہے اور تین شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے گولیاں چھت سے گولیاں ان کے گولیوں کے خول مل گیا ہے جو انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے جی آئی ٹی نے جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی ہے تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیٹکر گورنمنٹ جس کا کام یہ نہیں ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے وہ انٹریفیر کر رہی ہے جی آئی ٹی میں کون ہے ان کے پیچھے کون ہے ان کو جو اڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے انٹی پی ٹی آئے ہوں ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں پچیس میں میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا ہم نے بائیس صرف ساری پنجاب کی فورسے ہم نے بائیس لوگوں کے نام دیئے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے انہوں نے ہمارے گیس ایکشن لیا تھا ان میں سے تیرہ کو لگا چکے ہیں بائیس میں سے تیرہ لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں کونسی کیٹکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلہ نہ حملہ ہوا تھا ایک قیامت کی نشانی آگئی ہے آسل زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا ڈیفرمیشن کر دیا ڈیفرمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں آسل زرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر ٹین پرسنٹ آپ کا نام رکھا گیا تھا کہ ہر چیز بھی اوپر پیسے بناتے تھے سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں کس طرح کی دہشت پھلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا یہ جو جی ایٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ مجھے پتا چلی گیا تھا نا کہیں سے تو میں اس لیے بول رہا تھا اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہو تھا یہ پلان بھی بناتا تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں جی مجھے انفرمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا اور وہ ساری انفرمیشن ثابت ہو رہی ہے یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ طاقتوار لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہ سچ نہ سامنے آ جائے اور یہ جو آثر زدہ رہی آپ نے جو گیم کی ہے یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا اور میری انفرمیشن اتنی سالڈ ہے وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہے پہلے تھا ایک قتل کا پلان پلان ہے اس کو میں نے جب چار نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دی ہیں مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے پھر پلان بی بنا جس میں تین لوگ ملوث تھے اس کا میں نے سیدھی طرح اور اس کی ایف آئی آر اس کی کیوں کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے کیونکہ میری رائٹ ہے یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر میں میرے اوپر اقالدانہ حملہ ہوا مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی انویسٹیکیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں اور یہ جو تیسرا ہے یہ جو تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اب یہ دہشتگردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا سلمان تحصیر ٹائپ مرڈر اب یہ ہوگا کہ جو دہشتگردی ملک میں آگئی ہے تو جو دہشتگردی کا خود خود کو شملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دی میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آسر زرداری آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائ کریں بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دے اور وہ جو آفسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتہ کون ملفز ہے ان کے اندر اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو میں اس کی پوری کتاب ہوگی اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آخر میں میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ ہے یہ آج کی تقریر کا گئی دیکھیں ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا اس کے پیچھے قربانیاں تھی اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا مسلمان دنیا میں خوشیہ ہوئی تھی مجھے البینیان کا البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ اس نے کہا کہ ہم نے ہم قائد عظم کی تقریریں سنا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد عظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے ازادی کی جنگ میں ملابست ہے اور اس نے کہا کہ مٹھائییں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ ایک ایسا ملک بنے گا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی عبادیتی مسلمان ملکوں میں بدقسمتی سے نائنصافی کی وجہ سے ایس پاکستان علیدہ ہوا تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو ہم کدھر پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ گئے آکے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے روپیہ نوے روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے نو مہینے میں ان کو کیا فائدہ ہوا ان کو کیا نقصان ہوا فائدہ ہی فائدہ نقصان زیرو کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلی اوپر چلی گئی انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہو گیا نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینہ مر رہا ہے ان کے لئے تو عذاب ہو جاتا ہے جی ای سی ال پہ ڈال دیا مجھے ڈالیں ای سی ال پہ میں کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ای سی ال پہ ڈالے گئے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کو کیوں مسئلہ ہے کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں پروپٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں بڑے بڑے ہیرٹز جیسے جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا عذاب ای سی ال پہ ڈال گیا مجھے ڈال دیں ای سی ال پہ جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں غم زدہ ہیں سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا یہ ہماری مائد ہمارا ملک ہے وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی اور ایک راستہ ہے بس جو مرضی میں آپ سے نہیں کہہ رہا میں آٹھ نو مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حال ہے ایک فری اینڈ فیر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی عوام کے مینڈٹ سے گورنمنٹ آئے جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی یہ چوروں کی طرح نہیں یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے کیونکہ ان کا تو مقصدی گورنمنٹ میں اور ہے آنے کا یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی پبلک مینڈٹ سے آئیں گے وہ بڑے فیصلے کریں گے جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بران سے یہ صرف انتظار کر رہے ہیں میں ختم کرتا ہوں کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ یہ میچ ایسا ہے یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر اپنے سیلیکٹروں اپنی پچو اپنا تھرڈ امپائروں قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گنا دوسری ٹیپ شاہد جیتنا جائے قانون بھی بدلتے ہیں قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کی اچھے پلئیرز کو یہ ان کو پر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے باقی جو ٹیم ہیں ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بلکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے تو پھر وہ ٹویلتھ مین جو بار لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گے نا وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں آپ نلسن منڈلا آ کے اب میں چیز دوں ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپر ہے مالک یومی دین وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے آپ جو مرضی کر لیں میچ آپ نے ہارنا ہے پاکستان زندہ بات